ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل اور لاسٹ میں ٹیکس بک کے کوشن آنسر لکھنے بتاؤں گی تو یہاں پر ایک بات میں سبھی بچوں کو بتانا چاہتی ہوں گی اس بک کے پندرہ چپٹر ہے پندرہ کے پندرہ چپٹر کے کوشن آنسر ایک ساتھ میں نیکی ویڈیو میں اپلوڈ کیے ہیں تاکہ آپ کو کوشن آنسر لکھتے وقت الگ الگ ویڈیو کو یوٹیوب سے فائنڈ نہ کرنا پڑے اور جن بچوں کی ایکزام کی تیاری نہیں ہو پاتی ہے وہ ان ٹائم پر کرتے ہیں تو اس ویڈیو سے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا تو یہ ویڈیو آپ کو پلیلیسٹ میں مل جائے گی پلیلیسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن باکس کے اندر ڈال دوں گی اور جن بچوں کو پلیلیسٹ کو فائنڈ کرنا نہیں آتا ہے اگر وہ مجھ سے کمینٹ میں بولیں گے کہ میں لنک سینڈ کر دو تو میں آپ کو لنک بھی سینڈ کر دوں گی تو نظم کا نام کیا ہے برکھا روت اور اس نظم کو کس نے لکھا ہے حالی نے سبھی بچے یاد رکھیں گے کہ نظم کے شاعر کا نام یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگزام میں جب تشریح لکھنے کے لئے آتی ہے تو سیاہ کو سباک میں نظم کے شاعر کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر یاد رہے گا کہ برکھا روت نظم کو کس نے لکھا ہے حالی نے نظم پڑھ کر بتاتی ہوں گرمی کی تپیش بھجانے والی سردی کا پیام لانے والی وہ سارے برس کی جان برسات وہ کون خدا کی شان برسات آئی ہے بہت دعاوں کے بعد اور سیکڑوں التجاؤں کے بعد وہ آئی تو آئی جان میں جان سب تھے کوئی دن کے ورنہ مہمان تھی لوٹ سیپل رہی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں تھی لوگ نیا زباں نکالے اور لو سے ہرن ہوئے تھے کالے چیتوں کو نہ تھی شکار کی سود ہنوں کو نہ تھی خطار کی سود ڈھورو یعنی کی جانوروں کا ہوا تھا حال پتلا بیلوں نے دیا تھا ڈال کندھ گھوڑوں کا چھوٹا تھا گھاس تھانا تھا پیاس کا ان پیتا سیاں رستوں میں سوار اور پیدل سب دھوپ کے ہاتھ سے تھے بیکل یعنی کی بیچین پنکھے سے نکلتی چو ہوا تھے وہ بادے موسم سے سوا تھے سات آٹھ بجے سے دن چھپے تک جانداروں پہ دھوپ کی تھی تستک بزار پڑے تھے سارے سنسان آتی تھی نظر نہ شکلے انسان چلتی تھی دکان جن کی دن رات بیٹھے تھے بے ہاتھ پر دھرے ہاتھ بچوں کا ہوا تھا حال بے حال کم لائے ہوئے تھے پھول سے گال ہر بار پکارتے تھے ماں کو ہوتوں پہ تھے پھیرتے زبا کو پانی دیا گر کسی نے لگر پھر چھوڑتے تھے نہ مو لگا کر بچے ہی نہ پیاس سے تھے مستر تھا حال پڑوگا ان سے بطر کل شام تلک تو تھے یہی تور پر رات سے ہی سما ہے کچھ اور برسات کا بچ رہا ہے دنگ کا ایک شور ہے آسما پہ برپا مہ کا ہے سمین پر درےڑا مہ یعنی کی بارش گرمی کا ڈبوتیا ہے پیڑا بسی ہے کبھی جو کون جاتی آنکھوں میں ہے روشنی سی آتی گنگھور گھٹائے چھا رہی ہیں جنت کی ہوای آ رہی ہیں کوسو ہے جدر نگا جاتی قدرت ہے نظر خدا کی آتی پھولوں سے پٹے ہوئے ہیں دھولا سے بنے ہوئے ہیں اسچار پانی سے بھرے ہوئے ہیں جلدل ہے گونچ رہا تمام جنگل کرتے ہیں پپی پیہوں پیہوں اور مور چنگارتے ہیں ہر سو کویل کی ہے کو جی لبھاتی گویا گویا کہے دل میں بیٹھی جاتی مینڈک جو ہیں بولنے پہ آتے سنسار کو سر پہیں اٹھاتے ابر آیا ہے گھر کے آسما پر کلمے ہے خوشی کے ہر زبا پر دنیا میں بہت تھی چاہا تیری سب دیکھ رہے تھے رہا تیری گلشن کو دیا جمال تُو نے کھیتی کو کیا نحال تُو نے تاؤس کا ناجنا بتایا کویل کا علاپنا سکھایا کویل کو علاپنا سکھایا دریا تجھ پینسی سک رہے تھے اور بد تیری رہا تک رہے تھے دریاوں میں تُو نے ڈال دی جان اور تجھ سے بنوں کو لگ گئے شان جن پودوں کو گلتے دھور چڑتے باتیں ہیں وہ آسمان سے کرتے جن بھاغوں میں اُڑتے تھے بگولے وہاں سے اکڑو اب پڑتے ہیں جھولے تھے ریت کے جس سمی پر انبار ہے بیر بہیٹیوں سے گلنار بیر بہیٹیوں یعنی کی سرکھ لال رنگ کی کیڑے ہوتے ہیں جو برسات کے مصب میں آتے ہیں تو اس نظم کو کس نے لکھا ہے حالی نے تو اس نظم کے سبھی اشار کے تشریف پڑھ کر بتاتی ہوں کہ اقزام میں آپ کس طرح سے لکھو گے تو سبھی بچے یاد رکھیں گے کہ جب اقزام میں کسی بھی نظم کے اشار کی تشریف لکھنے کے لئے کہہ جائے گی تو سب سے پہلے سیاہ کو سباک لکھو گے سیاہ کو سباک لکھنا مست ہوتا ہے اس کے بھی الگ سے مارکس ملتے ہیں تو سیاہ کو سباک میں کیا لکھو گے اس شیئر کو نظم برکہ روت سے لیا گیا ہے جسے حالی نے لکھا ہے کیا لکھو گے اس شیئر کو نظم برکہ روت سے لیا گیا ہے جسے حالی نے لکھا ہے پہلا شیر ہے گرمی کی تپیش بھجانے والی سردی کا پیام پیغام لانے والی تشریح ہوگی شاعر اس شیر میں کہہ رہا ہے کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے والی سردی کا پیغام لانے والی برسات شروع ہو گئی ہے سمجھ میں آیا پہلے شیر میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے والی اور سردی کا پیغام لانے والی برسات کی شروعات ہو گئی ہے دوسرا شیر ہے وے سارے برس کی جان برسات وے کون خدا کی شان برسات تشریح ہوگی اس شیئر میں شائر کہہ رہا ہے کہ برسات کا انتظار پورے سال ہوتا ہے برسات سے خدا کی شان ظاہر ہوتی ہے یاد رہے گا اس شیئر میں شائر کہہ رہا ہے کہ برسات کا انتظار پورے سال ہوتا ہے اور برسات سے خدا کی شان ظاہر ہوتی ہے آتی ہے بہت دعاوں کے بعد اور سیکڑوں التجاوں کے بعد تشریح میں لکھوگی اس چیر میں شائر کہہ رہا ہے کہ گرمی میں لوگ خدا سے دعائیں مانگتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی برسات آ جائے اگلا شیر اس چیر میں شائر کہتا ہے کہ جب برسات شروع ہوتی ہے تو سب کی جان میں جان آ جاتی ہے ورنہ گرمی کی وجہ سے انسان اور جانور مرنے کے قریب تھے یعنی کہ کرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ہر کوئی مرنے کے قریب تھا برسات شروع ہو گئی تو سب کی جان میں جان آ گئی اگلا شیر ہے تھی لوٹ سیپل رہی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں اس کا مطلب ہے کہ اس نظم میں شائر کہتا ہے کہ باہوں میں پھول مرچا گئے تھے درخت کرمی سے جھلس گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو اور باگ کو کوئی لوٹ رہا ہو تھی لوٹیاں زبان نکالے اور لو سے ہرن ہوئے تھے کالے تشریح میں لکھو گے اس چیئر میں شائر کہتا ہے کہ ہیوانات کا یعنی کی سبھی جانوروں کا گرمی کے مارے برا حال ہے گرمی کی وجہ سے لوٹیوں کی زبانیں باہر آ گئی ہیں اور ہرنوں کے رنگ بھی کالے پڑ گئے ہیں یہاں پر کیا لکھو گے لوٹیوں کی زمانیں باہر آ گئی ہیں اور ہرنوں کے رنگ بھی کالے پڑ گئے ہیں چیتو کو نہ تھی شکار کی سوت ہرنوں کو نہ تھی کتار کی سوت تشریح میں لکھو گے اس چیئر میں شائر کہتا ہے کہ شدت کی گرمی کی وجہ سے چیتو کو شکار کا خیال نہیں آ رہا ہے اور ہرن بھی کتار میں یعنی کی لائن میں نہیں چل رہے تھے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے گرمی اتنی زیادہ تھی دھوڑوں کا ہوا تھا حال پتھلا بیلوں نے دیا تھا ڈال کن تھا اس چیئر میں شائر کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے دھوڑوں یعنی کی جانوروں کا برا حال تھا اور بیلوں میں بھی تبانائی یعنی کی اینرڈی نہیں رہی تھی ان کی تنے ہوئے کندھیں ڈھیلے ہو گئے تھے اگلا شیئر گھوڑوں کا چھوٹا تھا گھاز دانا تھا پیاس کا میں شائر کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے گھوڑے بھی کچھ نہیں کھا رہے ہیں انہیں پیاس ستا رہی ہیں ایسا لگتا تھا کہ پیاس کے گھوڑے برس رہے ہیں یعنی کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیاس کے گھوڑے برس رہے ہوں رستوں میں سوار اور پیدل سب دھوپ کے ہاتھ سے تھے بے کل تشریح اس شائر میں شائر کہتا ہے کہ سڑکوں پر سوار یا پھر پیدل چلنے والے سبھی دھوپ سے بہت بے چین تھے پنکے سے نکلتی جو ہوا تھی وہ بعدیں موسم سے سوا تھی تشریح اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ پنکوں سے جو ہوا نکل رہی تھی وہ بھی لوسے کہیں زیادہ گرم تھی یعنی کی گرمی کی شدت سے پنکے کی ہوا بھی گرم ہو گئی تھی سات آٹھ پجے سے دن چھپے تک جانداروں پر دھوپ کی تھی دستک تشریح اس شائر میں شائر کہتا ہے کہ صبح آٹھ پجے سے شام ہونے تک سبھی جاندار دھوپ سے بہت زیادہ پریشان تھے بزار پڑے تھے سارے سنسان آتی تھی نظر نہ شکلے انسان تشریح اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ گرمی کی وجہ سے بزار میں سنناٹا تھا دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا نیکس شائر ہے چلتی تھی دکان جن کی دن رات بیٹھے تھے وہ ہاتھ پر دھرے ہاتھ تشریح میں لکھو گے اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے جن کی دکانیں دن رات چلتی تھی اب بے بھی گرمی کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے بچوں کا ہوا تھا حال بے حال کبھلائے ہوئے تھے پھول سے گال اس کا مطلب ہے کہ اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ گرمی کی وجہ سے بچوں کا برا حال تھا اور ان کے گال پھولوں کی طرح مرجھائے ہوئے تھے اگلا شیر ہے ہر بار پکارتے تھے ماں کو ہوتو پہ تھے پھیرتے زبا کو یعنی کی اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ گرمی سے تنگ آ کر بچے اپنی ماں کو پکار رہے تھے اور ہوتو پر یا لکھا ہے ہوتو پر زبا پھیر رہے تھے پانی دیا گر کسی نے لگ کر پھر چھوڑتے تھے نہ مو لگا کر تشریح میں لکھو گی اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پانی دیتا تھا تو لوگ پانی پیتے ہی رہتے تھے مو سے پانی کا برطن الگ نہیں ہوتا تھا گرمی کی وجہ سے دنیا میں بہت تھی چہا تھیری سب دیکھ رہے تھے رہا تھیری تشریح ہوگی اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہر انسان تیرا یعنی کی برسات کا انتظار کر رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد مینہ برسے مینہ یعنی کی بارش ہو جائے مینہ بارش کو کہتے ہیں گلشن کو دیا جمال تُو نے کھیتی کو کیا نیحال تُو نے تشریح اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ برسات نے باغو کو نکھار دیا ہے چاروں طرف ہریالی ہریالی ہے اور فصلے بھی جھومنے لگی ہیں تاؤس کو ناچنا بتایا کوئیل کو اللہ اپنا سکھایا اس کا مطلب ہے کہ اس شائر میں شائر کہہ رہا تھا برسات نے مور کو ناچنا اور کوئیل کو کوکنا سکھا دیا ہے یعنی مینہ برسنے پر مور خوش ہو کر ناچ رہے ہیں اور کوئیل کوک رہی ہے دریا تجھ بینسی سک رہے تھے اور بن تیری رہا تک رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ دریا برسات یعنی کی تجھ بغیر سوک رہے تھے اور بن یعنی کی جنگل تیرا انتظار کر رہے تھے سمجھ میں آیا اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی دریاں ہیں برسات کے بغیر سوک رہے تھے اور جتنے بھی جنگل ہیں برسات کا یعنی کی تیرا انتظار کر رہے تھے دریاوں میں تُو نے ڈال دی جان اور تجھ سے بنوں کو لگ گئی شان اس کا مطلب ہے کہ اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ برسات نے دریاوں میں پانی بھر دیا ہے اور ان میں جان ڈال دی ہے اور جنگلوں کی بھی شان بڑ گئی ہے وہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں برسات آنے کی وجہ سے اگلا شیر ہے جن پودوں کو کل تھے ڈھور چڑھتے باتیں ہیں وہ آسمان سے کرتے اس کا مطلب ہے کہ اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ جو پودے سوک گئے تھے اور جنہیں ڈھور یعنی کی جانور کاتے تھے برسات آنے کی وجہ سے وہ پودے اب آسمان سے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ برسات سے وہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں جن باغوں میں اڑتے تھے بھگولے وہ سیکڑوں مہا سیکڑوں پڑے ہیں جھولے یعنی کی اس شائر میں شائر کہہ رہا ہے کہ گرمی کی وجہ سے جن باغوں میں بھگولے یعنی کی ہوا کی چکر اڑتے پھرتے تھے وہاں اب جھولے پڑے ہوئے ہیں لوگ برسات کی تھنڈے موسم کا لطف لے رہے ہیں جھولا جھول کر اگلا شیر ہے تھے ریت کے جی زمین پر انبار ہے بیر بہٹیوں سے گلنار تشریم نظم کے آخری شیر میں شائر کہہ رہا ہے کہ جہاں زمین پر ریت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے وہاں اب بارش کی وجہ سے پیڑ پودھے کھلے ہوئے ہیں اور بہر بیوٹیوں یعنی کی ایک سرخ رنگ کا کیڑا جو برسات میں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ماحول مطلب وہاں کی گھاس پر وہ سرخ سرخ نظر آ رہا ہے یعنی کی پہلے ریت نظر آتا تھا مگر اب پیڑ پودھے اور ہریالیاں ہو گئی ہیں اور بیر بوٹیوں کی وجہ سے وہاں پر سرخی بھی نظر آ رہی ہے لال لال دکھ رہا ہے اب اقزام میں آپ سے کہا جائے گا کہ اس نظم کا مرکزی خیال اپنے لفظوں میں لکھ کر بتاؤ مرکزی خیال کا مطلب کیا ہے کہ اس نظم میں شاعر نے کس بات کو سمجھایا ہے کس چیز کی اہمیت بتائی ہے کیا مورل ایڈیوکیشن دی ہے یا کیا پیغام دیا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں تو مرکزی خیال میں کیا لکھو گے اس نظم میں شاعر نے برسات کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ برسات سے پہلے گرمی کی شدت سے ہیوانات نبتات اور انسان یعنی کی پیڑ پودے جانبروں اور انسان کا برا حل ہو جاتا ہے باغوں میں پھول اور پیڑ پودے مرجھا جاتے ہیں لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو ہر شے یعنی کی ہر چیز ترو تازہ ہو جاتی ہے برسات اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے سمجھ میں آ گیا مرکزی خیال کس طرح سے لکھ ہوگی ایکزام میں اسکین شوٹ لے کر ایک دو بار پڑھ لینا یا ویڈیو کو ایک دو بار دیکھ لینا تو اچھے سے سمجھا جائے گا اور آپ کو آپ کے ذہن میں رہے گا پر ایک بار دیکھنے کافی نہیں ہوگا ایک سے زیادہ بار دیکھ لینا آپ اب اس سبق کے ٹیکس بک کی کوشن آنسر ہے سوال نمبر ایک برسات سے پہلے سب کا کیا حال تھا جواب ہوگا برسات سے پہلے گرمی کی وجہ سے سب کا برا حال تھا سوال نمبر دو بارش ہونے سے جنگل میں کیسی بہار آئی ہے جواب بارش ہونے سے جنگل میں چاروں طرف ہریالی چھائی ہوئی ہے سوال نمبر تین باہوں میں کیا سما ہے جواب میں لکھو گے باہوں میں چاروں طرف پھول کھلے ہوئے ہیں اور جھولے پڑے ہوئے ہیں سوال نمبر چار پرندوں پر برسات کا کیا اثر ہوا ہے جواب میں لکھو گے پرندے خوش ہو کر ناچ اور گا رہے ہیں تو یہاں سے یہ سبق میں نے کمپریٹ کروا دیا ہے اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیس چینل سبسکرائب کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور لائک بھی ضرور کرنا